بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈسکوری آف پروٹان ان کو ہم پوزیٹیو ریز کہتے ہیں جیسے آپ نے کیتھوڈ ریز کہا ان کو ہم نیگٹیو ریز کہہ دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کا نام کیتھوڈ ریز ہے اچھے ان کو ہم اینوڈ ریز نہیں کہہ سکتے یہ جو پوزیٹیو ریز ہیں ان کو ہم جو نیگٹیو ریز تھی ہیں جو کتھوڈ ریز تھی ان کو ہم نے کتھوڈ ریز کہہ دیا یہ جو ہیں یہ پوزیٹیو ریز ہیں but they are not called as anode ریز they are not called as anode ریز دیکھیں ان کو ہم پوزیٹیو ریز کیوں نہیں کہتے اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں پہلے ان کے بارے میں تھوڑا انٹرودکشن پڑھ لیں ایک سائنٹس تھا اس کا نام تھا گولڈ سٹین کیا نام تھا کچھ لوگ اس کو گولڈ سٹائن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا نام ہے گولڈ سٹین ایٹین ایٹی سکس میں اس نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا جب کیتھوڈ ریز ڈسکور ہو گئی تھی تو گولڈ سٹین نے یہ ایٹھوڈ کیا یہ دیکھا یہ مشاہدہ کیا کہ سم آف دہ ریز وچ آر ٹریولنگ ان دہ اپوزیٹ ڈائریکشن آف کیتھوڈ ریز جیسے دیکھیں اب باقی چیزیں تو وہی ہیں جو آپ نے لاس لیکچر میں پڑھی تھی کہ یہ کیتھوڈ ہے اور یہ انوڈ ہے یہ جس الیکٹروڈ سے جڑا ہوگا ہے یہ انوڈ ہے اور یہ دوسرا کیا ہے کیتھوڈ ہے جو بلیک کلر میں آپ کو ریز نظر آ رہی ہیں جو میں نے ڈرا کی ہیں یہ کیتھوڈ ریز ہیں بیکوز دی آر امرجنگ فرام کیتھوڈ وہ کیتھوڈ سے نکل رہی ہیں اور اس نے یہ دیکھا کس نے دیکھا گولڈ سٹین نے اس نے کہا کہ کچھ ایسی ریز ہیں جو میں نے ریڈ سے ظاہر کی ہیں کچھ ایسی ریز ہیں جو کیتھوڈ ریز کی مخالف ڈائریکشن میں اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہیں جو کیتھوڈ ریز کی اس نے یہ observe کیا جو کہ پہلے سائنٹسٹ observe نہیں کر سکے انہوں نے کیتھوڈ ریز کو observe کیا اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا اس نے یہ کہا کہ کچھ ایسی ریز ہیں جو کیتھوڈ ریز کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹریول کر رہی ہیں اس نے ان ریز کو پوزٹیو ریز کا نام دے دیا اب اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریز ہیں یہ انوڈ سے نہیں نکلتے کیتھوڈ ریز کیتھوڈ سے نکلتی ہیں کیتھوڈ ریز کہاں سے نکلتی ہیں اس لیے ہم انہیں کیتھوڈ ریز کہہ سکتے ہیں لیکن جو پوزٹیو ریز ہیں وہ انوڈ سے نہیں نکلتی وہ انوڈ سے خارج نہیں ہوتی بٹ کہاں سے خارج ہوتی ہیں وہ جو آپ لو پریشر پہ کوئی گیس داخل کر رہے تھے لازٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ہم پریشر ریڈیوز کر کے کوئی بھی گیس انسرٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ہوا نکال رہے ہیں کوئی بھی ائر ریموف کر رہے ہیں تو آپ کوئی لو پریشر پہ کوئی نہ کوئی گیس داخل کریں گے ورنہ تو ویکیوم کریئٹ ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے ویکیوم میں بھی کوئی رییکشن نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لو پریشر پہ گیس داخل کریں گے یہ اس گیس سے خارج ہوتی ہیں میری بات سر اگور سے انڈرسٹینڈ کر لیں کیا کہا میں نے کہ یہ جو پوزیٹیو ریز ہیں یہ انوڈ سے خارج نہیں ہوتی بلکہ یہ اس گیس سے خارج ہوتی ہیں جو اس ڈسچارج چیوب کے اندر پریزنٹ ہے اب وہاں سے یہ کیسے خارج ہوتی ہیں اس کی بات سن لیں میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ سمجھایا تھا یہ جو کیتھوڈ ریز ہیں کہتا ہے یہ کیتھوڈ ریز بسیقلی الیکٹرون ہیں کیتھوڈ ریز کیا ہے یہ جا کر ان کے گیس مالیکیول کے ساتھ جا کر ٹکرائیں گے یہ سمجھ لیں یہ جا کر اس مالیکیول کے ساتھ ٹکرائیا اور اس کے مالیکیول کا جو اوٹر الیکٹرون ہے جس کو ویلنس الیکٹرون کہتے ہیں اس کو انرجی دی اور اس کو باہر نکال دیا جب وہ باہر نکلے گا تو اس کا مطلب ایک الیکٹرون پہلے تھا ایک یہ ہو گیا تو کتنے الیکٹرون نکل گئے اور مالیکیول سے جب الیکٹرون نکلے گا تو اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا اس نے کہا یہی مالیکیول جس کے اوپر پوزیٹیو چارج آیا ہے اسی نے اپوزیٹ ڈریکشن میں ٹریول کرنا شروع کر دیا ہے یہ جو مالیکیول ہے جس کے اوپر پوزیٹیو چارج آیا ہے اس نے اپنا الیکٹرون نکال کر اسی نئے مخالف سمت میں ٹریول کرنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کلیرلی نظر آ گیا کہ دی آر نوٹ میٹنگ فرامدہ اینور وہ اینور سے خارج نہیں ہو رہی وہ بلکہ گیس سے خارج ہو رہی ہیں وہ کان سے خارج ہو رہی ہیں تو اس لیے جب وہ گیس سے خارج ہو رہی ہیں تو ان کا تعلق اینور سے نہیں ہے بلکہ گیس سے ہے تاری بات ہے جو چیز جس سے پیدا ہو رہی ہے تعلق اسی سے ہے میری بات سمجھ میں آرہی ہے نا تو یہاں پر وہ بات یہ کر رہا ہے کہ جب یہ کیتھوڈ ریس یا الیکٹرون جو ہیں they will strike on the molecules of the gas they will knock out the electrons they will knock out the electron from the molecule resultantly the positive iron will be formed and these positive iron will start to travel opposite direction to the cathode raise کوئی confusion fine اب ہم آگے چلتے ہیں یعنی یہ سوال یہ ہے کہ how are they produced مطلب سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتی ہے یہ پیدا ہونے کی بات ہم نے کر لی اور اگر کوئی بندہ پوچھے کہ ان کو an ode raise کیوں نہیں کہتے تو اس کا بھی یہی answer ہے ٹھیک ہے اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ان کے رستے میں پرفوریٹڈ کیتھوڈ رکھا پرفوریٹڈ کیتھوڈ کیا ہوتا ہے مثلا آپ جو ہے نا کوئی اس طرح کا کوئی کیتھوڈ اس سے جوڑیں اور اس میں سراخ کر دیں کیا کر دیں سراخ کر دیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے پرفوریٹڈ کیتھوڈ لفظ کیا میں نے بولا ہے پرفوریٹڈ کیتھوڈ پرفوریٹڈ کیتھوڈ سراخ دار کیتھوڈ کہہ رہا ہے اگر ہم سراخ دار کیتھوڈ رکھیں کن کے رستے میں پوزیٹیو ریز کے رستے میں تو پرفوریٹڈ جو کیتھوڈ ہے اس میں سراخ ہیں ہولز ہیں کیا ہیں ان ہولز کو ہم دوسرے لفظوں میں کینالز بھی کہتے ہیں کینالز یا آپ کہہ سکتے ہیں ہولز یا کینالز یعنی پرفوریٹڈ کیتھوڈ وہ ہے جس کے اندر ہول یا کینالز ہوں اس کو ہم پرفوریٹڈ کیتھوڈ رہے کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جب پرفوریٹڈ کیتھوڈ ان کے رستے میں رکھا کن کے رستے میں پوزیٹیو ریز کے رستے میں تو پوزیٹیو ریز اس میں سے گزر گئیں دے وڈ پاس تھرو دے کین پاس تھرو دا کینالز یا ہولز آف دا سو دے آر کالڈ کینال ریز نیکسٹ کوسٹن یہ بھی کئی دفعہ اگزیم میں آیا ہے کہ وائی آر دے کالڈ کینال ریز ہم ان کو کینال ریز کیوں کہتے ہیں پوزیٹیو ریز کو بیکوز دے کین پاس تھرو دا پرفوریٹڈ کیتھوڈ وہ پرفوریٹڈ کیتھوڈ میں سے گزر جاتی ہیں جو ان کے رستے میں رکھا جاتا ہے اس لیے ہم ان کو کینال ریز کہتے ہیں کالیئر ہوگی بات کیتھوڈ ریز تو کیتھوڈ سے نکل رہی ہیں میڈم وہ جو جس سے نکل رہی ہیں اس سے کیسے گزریں گی وہ تو اس سے نکل کر دوسری سمت میں جا رہی ہیں وہ تو درجہ ہی نہیں رہی ہیں ہوکی ہوگی بات اب میں نے پہلے بات لکھی ہے زنک سلفائیڈ کی پلیٹ کے اوپر انہوں نے اس کو سٹرائی کیا اور وہاں پر انہوں نے فلوری سینس پیدا کی اس کا مطلب یہ بھی جو ہے ایکسائٹیشن یا آئونائزیشن کا فینومینا رکھتی ہیں میری بات سمجھ میں آرہی ہے نا کسی چیز پر چمک ہونے کا مطلب ہے اس کو انرجی دینا اس کے الیکٹرون کو ایکسائٹ کروانا ڈی ایکسائٹ کرانا یہ بات تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے نا کہ جہاں سے پھر وہ واپس آتے ہیں ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں ایکسائٹ اور ڈی ایکسائٹ کے ریزلٹ کے طور پر وہاں سے لائٹ نکلتی ہے اور یہ بڑا امپورٹن فینومین ہے اس نے آ کر دنیا جہان کی اپلیکیشن پیدا کیا آگے جال کر بڑے بڑے انسٹومنٹس اس کی بیس پر ہم نے بنائے لیکن یہ بیسک جو بیسکز ہیں اسی کے اوپر جب سائنٹس نے ور کیا ہے تو دیکھیں دے پروڈیوز فلیشز فلیشز کا مطلب بھی فلوری سینس ہی ہوتا ہے لفظ ڈیفرنٹ ہے میننگ سیم ہے کہ دے پروڈیوز فلیشز آن دا زنک سلفائیڈ پلیٹ کہ زنک سلفائیڈ پلیٹ کے اوپر جب انہیں فعال کروایا تو انہوں نے وہاں پر کیا پیدا کیا بولو فلیشز کلیر پہلا پوائنٹ ہو گیا یہ بھی اسی طرح کا ہے جیسے دے پروڈیوز فلوری سینس لیکن یہ ظاہری بات ہے ان کی ماس زیادہ اور بہت سارے اور بھی پروڈیوز اس وجہ سے ان کی ساری چیزیں ان کے نسبت کم ہوتی ہیں ٹریبل اپوزٹ ڈائریکشن ٹو دا کیتھوڈ ریز یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ کیتھوڈ ریز کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اچھا اب بات کریں گے الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کی جب الیکٹرک فیلڈ لگائیں گے تو یہ نیگٹیو کی طرف بینڈ ہوں گی نیگٹیو پلیٹ کی طرف بینڈ ہوں گی نا جب مگنیٹک فیلڈ لگائیں گے تو یہ کیتھوڈ ریز کے اپوزٹ سمت میں جو ہے وہ ڈیفلیکٹ ہوں گی مثلا فرض کریں کیتھوڈ ریز میں نارس پول اور ساؤت پول اس طرح لگائی تھی ہم نے انورڈ مگنیٹک فیلڈ جیسے میں نے لاسٹ ٹیم آپ کو بتایا تھا تو وہ چونکہ کیتھوڈ ریز تھی تو ڈاؤن ورڈ موو کر رہی تھی یہ پوزٹیو ریز ہیں تو یہ ہاپوڑ جائیں گے میری بات سمجھ میں آگئی زیادہ ڈیٹیل جو ہے you will study in physics obviously کہ مطلب میں اس کی ڈیٹیل میں مطلب میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں ہیں مگنیٹک فیلڈ ہے چارج ہے اس کی ویلوسٹی ہے تو ان کو سب کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے بس آپ نے تھوڑی سی بات جو ہے according to our requirement وہ آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ سے جو ڈیفلیکشن ہے وہ یہاں پر اپوزٹ ہوگی کیتھوڈ ریز سے اگر کیتھوڈ ریز بھی الیکٹرک فیلڈ لگ رہی تھی وہ پوزٹیو پلیٹ کی طرف جا رہی تھی تو یہ اگر وہ مگنیٹک فیلڈ سیم لگانے سے جیسے وہاں پہ لگائی تھی جو چارج ہے وہ کیتھوڈ ریز کے اپوزٹ ہے جو کیتھوڈ ریز کے اوپر چارج تھا اس سے اپوزٹ چارج ان کے اوپر ہے کیتھوڈ ریز کے اوپر کون سا چارج تھا تو ان کے اوپر کون سا ہے پوزٹیولی چارج کلی ہے اس کے بعد ای او اور ایم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے کہ جو کیتھوڈ ریز ہیں جو آپ گیس اندر استعمال کر رہے ہیں ان سے کیتھوڈ ریز کا کوئی تعلق نہیں ہے کیتھوڈ ریز ہوا انڈیپینڈنٹ اف دی نیچر اف دی گیس یوزد ان دی ڈسکس کیوں 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 دوبارہ سن لیں یہ بات کیتھوڈ ریز آر انڈیپینڈنٹ آف دا نیچر آف گیس گیس کی نیچر پر کیتھوڈ ریز ڈیپینڈ نہیں کرتی بیکوز دی آر نوٹ امیٹنگ فرام گیس وہ گیس سے نکل ہی نہیں رہی وہ کان سے نکل رہی ہے کیتھوڈ سے اس کا تعلق ان کا تعلق تو کیتھوڈ سے لیکن پوزیٹیو ریز آر ڈیپینڈ آف دا نیچر آف دا گیس پوزیٹیو ریز ڈیپینڈنٹ آف دا نیچر آف دا گیس دے کین بی چینجڈ ون یو ریپلیس دا گیس جب آپ گیس کو بدلو گے جب آپ گیس کو بدلو گے پوزیٹیو ریز بھی چینج ہو جائیں گی مثلاً مثال کے طور پر میں آپ کو اگزمپل دیتا ہوں آپ ہائیڈوجن یوز کر رہے ہیں پھر آپ نائٹروجن یوز کرتے ہیں پہلے پہلے آپ نے ہائیڈوجن استعمال کی پھر آپ نے نائٹروجن استعمال کی تو ہائیڈوجن کا آئین موف کرے گا پھر نائٹروجن کا آئین موف کرے گا اب دونوں کا ماس ڈیفرنٹ ہے بولو دونوں کا ماس ڈیفرنٹ ہے ہائیڈوجن کا ماس ڈیفرنٹ ہے نائٹروجن کا ماس اس کا مطلب نائٹروجن سے نکلنے والا پوزیٹیو آئین ڈیفرنٹ ہوگا اور ہائیڈوجن سے نکلنے والا پوزیٹیو آئین ڈیفرنٹ ہوگا کلیر ہوگی میری بات اب یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے ای اور ایم جو ہے چارج ٹو ماس ریشو ایٹ ڈیپنڈز اپان دا ماس ایٹ ڈیپنڈز اپان دا ماس اس کا مطلب جب ہر گیس یوز ہونے والی ڈیفرنٹ ہوگی اس کی ماس ڈیفرنٹ ہوگی تو پھر ای اور ایم بھی ہر گیس کے لیے ہر چارج آئین کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی میری بات سمجھ میں آگئی وہ کہہ رہا ہے جس کی ماس گیس کی زیادہ ہوگی اور اس کی ای اور ایم کیا ہوگی کام ہوگی ماس بٹے میں ہے نا اس کا مطلب جس کی ماس زیادہ ہے اس کی ای اور ایم کم ہے اور جس کی ماس کم ہے اور اس کی ای اور ایم کیا ہے زیادہ ہے میری بات سمجھ میں آگئی کہہ رہا ہے اگر ہم ہائیڈوجن کی بات کریں تو ہائیڈوجن جو ہے وہ پوزیٹیو آئین میں پوزیٹیو آئین میں لائٹسٹ پارٹیکل ہے ہائیڈوجن سے کوئی ہلکی گیس نہیں ہے پروٹان ہے آپ کا پتہ ہے نا اور ہیلیم میں کتنے ہیں دو پروٹان ہیلیم کا اٹومک ماسٹ جو ہے وہ فور ہوتا ہے ہیٹو فور دو پروٹان ہے دو نیوٹران ہے اس کا ماسٹ زیادہ ہے ہیلیم کا تو لائٹسٹ گیس جو ہے وہ ہائیڈوجن ہے کیا ہے بولو لائٹسٹ گیس ہائیڈوجن ہے اگر ہائیڈوجن لائٹسٹ گیس ہے ہلکی سے ہلکی گیس ہے اس کا مطلب اس سے نکلنے والا پوزیٹیو آئین بھی لائٹسٹ ہوگا جب پوزیٹیو آئین لائٹسٹ ہوگا تو ماسٹ کم ہوگا پھر ای اوور ایم کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ پوزیٹیو ریز میں سب سے زیادہ جو ای اوور ایم ہے وہ ہائیڈوجن کی ہوگی اور ہائیڈوجن آگ گیس سے جو نکلنے والی ریز ہوں گی اس کا نام پروٹان ہوگا کیونکہ ہائیڈوجن سے آپ پروٹان بنا رہے ہیں اس سے پروٹان بنے گا تو پوزیٹیو ریز وہ صرف عام جنرلی ساری پوزیٹیو ریز ہیں لیکن اگر آپ گیس ہائیڈوجن استعمال کریں تو پھر اس سے بننے والا جو پوزیٹیو آئین ہوگا وہ پروٹان ہوگا میری بات سمجھ میں آگئی اب ہم آگے بات کرتے ہیں آخری پوائنٹ رہ گیا اگر آپ الیکٹرون اور پروٹان کے درمیان کمپیریزن کریں الیکٹرون پروٹان الیکٹرون اور پروٹان جو ہے دیکھیں پروٹان الیکٹرون سے ایٹین تھرٹی سکس ٹائم ہیویر ہے پروٹان is ایٹین ہیویر دین الیکٹرون پروٹان اٹھارہ سو چھتیس گناہ الیکٹرون سے بھاری ہے اس کا مطلب جو چیز بھاری ہوتی ہے اس کی ایو و ریم کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے اس کا مطلب پروٹان کی ایو و ریم جو ہے ایٹین تھرٹی سکس ٹائم جو ہے لیسر ہے دین الیکٹرون کلیر یہ قیسٹن بھی آج دیتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کی آپ نے وجہ بتانی ہے کہ اس کا ماس اتنے گناہ جو ہے اس کے اسے زیادہ ہے کوئی کنفیوجن ہے تو پوچھ لیں یہ جو پارٹیکل ہے اس کا جو نام ہے جو ہائیڈوجن گیس سے نکل رہا ہے اس کا نام پروٹان رکھا اور اس نیم اس کا نام یاد رکھنا تو آج کے لیے اتنا ہی نیکس پھر ہاپ فولی we will discuss about the discovery of neutron